اعوذ باللہ منی شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ فیصل ادیس پر ناظرین آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو ایک واقعہ ایسا سناؤں گا جس میں نماز شریف اور بل کلنٹن کی آپس میں دوستی کیسے ہوئی تھی محترمہ کلسوم نواز صاحبہ اور ہیلری کلنٹن کی آپس میں فرینڈشپ کیسے ہوئی تھی اس کا موجد کون تھا اور وہ کس نے کروائی تھی اور وہ کیسی چلی اور بل کلنٹن نے پھر نواز شریف کو کہاں کہاں پہ سپورٹ کیا ایک بات دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت جو ہمارے نگران وزیر خارجہ ہیں وہ جلیل عباس صاحب جلیل عباس صاحب کی کوالفکیشن کیا ہے اور وہ کر کیا رہے ہیں ان کا مقابلہ کس ملک سے ہے اور وہ فوران آفیس کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ہیں ٹکر کے ان کے فوران آفیس کا بھی بتاؤں گا ان کے فوران آفیس کا بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت میچ جو ہے پاکستان انڈیا کا میچ تو کرکٹ میچ تو ہوئی گیا ہے میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا اس وقت جو بڑا میچ ہے جو اب ورلڈ کمپ لانے کے مترادف ہے وہ کون سا پاکستان اور انڈیا کے ماں بین کھیلا جا رہا ہے اور اس پہ توپے فٹ ہو چکے ہیں میرا چینل سبسکرائب کر لیں پلیز بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں میں آپ کا مشکور ہوں گا ناظرین میں آپ کو شروع کروں گا فوران آفیس نواز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ایک دوست نواز شریف کے ایک دوست بلکہ وہ میاں شریف کے دوست تھے میاں شریف صاحب کے دوست تھے وہ ان کا تعلق تھا ان کا نام تھا میاں سعید شیخ سعید شیخ سعید صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں بزنس مین ہیں چیمبر آف کامرس کے صدر رہ چکے ہیں اور ڈیموکریٹس کے بہت بڑے ڈونر تھے یعنی کہ ان کے بل کلنٹن فیملی سے پرسنل ریلیشنز تھے نواز شریف صاحب کے میاں صاحب میاں شریف صاحب کے کیونکہ وہ فرینڈ تھے تو نواز شریف صاحب سے ان کی بہت لیکس لیک تھی نواز شریف صاحب کو انہوں نے تھرو کیا بل کلنٹن فیملی سے بل کلنٹن فیملی بطور پریزیڈنٹ آف امریکہ نواز شریف صاحب کو ان کی فیملی کے ہمراہ مدھو کرتی رہی ہے امریکہ میں نواز شریف صاحب کو امریکن اسیبلشمنٹ نے بل کلنٹن کی وجہ سے بہت زیادہ پرموٹ بھی کیا اس کا فائدہ انہیں آج بھی پہنچتا ہے کسی نہ کسی وائے سے کسی نہ کسی طریقے سے ہیلری کلنٹن جو ہیں وہ محترمہ کلسوم نواز صاحبہ کے ساتھ بہت ترو تھی اور اس طرح ان کے فیملی فرینڈز بن گئے کلنٹن فیملی اچھا اب میں یہ بتاتا ہوں کہ پرویز مشرف کا دور آیا یہ شیخ سعید صاحب ٹریس کی طرح ہوئے پرویز مشرف کا دور آیا نواز شریف صاحب کا کوئی ہو گیا ان کی اکومت پہ کوئی ہو گیا پرویز مشرف صاحب آگئے پرویز مشرف صاحب کو ایم آئی نے اور آئی ایس ای نے ایک رپورٹ سابمنٹ کی بطور چیف آف آرمی سٹاف کہ یہ رپورٹ ایم آئی نے میرے خلق کی ایم آئی نے رپورٹ سابمنٹ کی کہ قصور سے ایک جگہ سے وائٹ ہاؤس پریزیڈنٹ آف امریکہ کو کال جاتی ہے اور یہ معمول ہے ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ اور بڑی لمبی لمبی بات کی جاتی ہے یعنی کہ یہ کال ٹریس کی گئی ہے پریزیڈنٹ آف امریکہ ہم سے بات کرتے ہیں پرویز مشرف صاحب نے اپنے امر سے کہا کہ اس بندے کا پتہ لگائیں پورا ویراباؤٹس لیں اور جب ویراباؤٹس آئے شیخ سعید صاحب کا پتہ چلا کہ وہ ڈیموکریٹس کی سپورٹر ہیں اور ادھر امریکہ میں رہتے ہیں ان کا بزنس ہے یہ وہ تو پرویز مشرف صاحب نے خواہش کے ظاہر کیا کہ شیخ سعید صاحب سے ملاقات کروائی جائے تو ایجنسیاں متحرک ہو گئیں شیخ سعید صاحب کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ سے پرویز مشرف صاحب ناشتے پہ ملنا چاہتے ہیں ناشتے پہ شیخ سعید صاحب جو ہیں ایوانِ صدر آگئے ایوانِ صدر جب ان سے پرویز مشرف صاحب نے پوچھا پہلے انٹیروگٹ کی ایجنسیوں نے تو انہوں نے ٹکا سا جواب دیا انہوں نے کہا کہ بھائی میرا دوست ہے بلکل انٹرن آپ کو کیا تکلیف ہے کہتا ہوں میں بات آپ اس کو میں نہ کریں مجھے فون نہ کیا کریں یہاں کوئی بین ہے پاکستان سے فون کرنا وائٹ ہاؤس میں پریزنٹ کو مقصر یہ کہ پرویز مشرف صاحب نے ان سے دوستی کر لی کیونکہ طاقتور کے دوست جو ہیں اس کو دوست بنانا ہم اپنا اہم فریضہ سمجھتے ہیں یہ بات معاشرے میں عام ہے ان سے دوستی کر لی پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بڑے اہم کردار ادا کیے شیخ صعید صاحب نے مشرف صاحب کو میسیجز دیئے انہیں سوفٹ کیا ان کو بہت ساری ریلیکسیشنز بھی لے کے دیں جب وہ ملک بدر تھے یہ بات میں پھر کسی وقت آپ کو بتا ہوں گا اب جلیل عباس صاحب فوراں منسٹر ہیں ہمارے نگران جلیل عباس صاحب کی کوالفکیشن یہ ہے کہ یہ امریکہ میں ایمبیسٹر رہے ہیں اور امریکہ میں ایمبیسٹر سفارتکاری کے دوران ان کا بیٹا اور سابق صدر بارک اوبامہ کی بیٹی ایک ہی سکول میں کلاس فیلو تھے وہ ان کی آپس میں دوستی تھی وہ ان کے گھر آیا جایا کرتی تھی وہ ان کی بیٹی اور یہ ان کے گھر آیا جایا کرتا تھا یعنی کہ وائٹ ہاؤز میں تو ان کو یہ آج سے کچھ تین ماہ پہلے بارک اوبامہ کی بیٹی کی برث ڈے تھی اس سالگرہ پہ جلیل عباس صاحب کے بیٹے اور اس کے والدین یعنی کہ جلیل عباس صاحب ان کی میسیز اور فیملی کو مکمل طور پہ مدو کیا گیا تھا گنے چنے مہمانوں میں یہ پاکستان کی فیملی بھی ادھر مجود تھی اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ امریکن صدور سے تعلقات بنا کے آپ کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں خاص طور پہ تو مقصر یہ کہ یہ پرائم منسٹر کے امیدوار تھے میں نہیں سمجھتا کہ بارک اوبامہ کی طرف سے کوئی اشارہ اگر ہو جاتا تو یہ پرائم منسٹر بن جاتے تو یہ امیدوار تھے انہیں بارال فورن منسٹر بنایا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ یہ منجے ہوئے ڈپلومنٹ ہیں اور فورن منسٹر کے طور پہ یہ بہت فٹ ہیں اب میچ کیا میچ ہمارا بھارت سے ہے بھارت سے یہ میچ ہے کہ وہاں پہ جو کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ ہمارے دوست و مالک جو ہیں وہ شریک ہونے جا رہے ہیں اب امتحان یہ ہے کہ اس کانفرنس میں اگر ایم وی ایس شریک ہونے جاتے ہیں تو ہماری بڑی نکاتی ہے ایک تو ہم ویسی کنگلے ہیں ایک تو ہم ویسی بھوکے مار رہے ہیں ایک تو ویسی سرابہ اتجاج ہے پورا پاکستان اتجاج کی نظر ہے اور تیسرا یہ کہ میرا مدد ساڑے کا آر تے روٹی نہیں کھان نو تیم سائے نال دشمنی بھی ہوئے تے اورے کا آر مرگ مسلم پاک رہا ہے تے کیسی فیلنگ ہون دی ہے اپنی پوک پول جان دی ہے اے دماغ چلن لگ پندہ کہ ایری روٹی کی ستران جڑی ہے نا او خوش جائے اپنی روٹی دی فکر نہیں دن دی ہے اب یہ صورتحال کا سامنے ہیں ہمیں اب صورتحال یہ ہے کہ فورن منسٹر کوشش کر رہے ہیں اپنی سفارتکاری کے ذریعے کہ ایم بی ایس جو ہیں انڈیا تو نہ جائیں یہ تو پوسیبل نہیں انہیں جواب ہو گیا چٹا اب سفارتکاری یہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان تشریف لے آئیں تاکہ فیس سیونگ رہے کے ساڑے کرو ہو کہ تاڑے کر گیا اساں نو داس کے گیا کہ وہ توسی بڑی ریکویسٹ کر رہے ہوتے چلو یار کوئی گال نہیں اس طرح کی کوشش کر رہا ہے پاکستان اچھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم بی ایس اگر پاکستان آ جائے تو پاکستان آنے کے بعد وہ جائے اس کانفرنس میں ایڈیا اگر اس طرح ہوتا ہے تو ایک تو صرف نہ صرف پاکستان کی فیس سیونگ ہوتی ہے بلکہ تھنڈ بھی پڑ جائے گی کلیچے میں نا آپ سمجھیں کہ ہم سمجھیں گے کہ چلو انہ دیکھار گیا تو پہلے تھے ساڑھ یہ لیا ہے اسی آپ پہ ہی کیا اسی ٹھیک ہے چلے جاؤ کوئی کہل نہیں پوچھا نہیں ہے ایسی بات تو ہو سکتی ہے نا ہم کر لیتے ہیں ایسی بات اچھا تو وہ اس کے بعد جو ہے جب وہ واپس جائیں گے ادھر ایک تو ادھر آنے کا فائدہ یہ ہے کہ فیس سیونگ ہے ہماری جیت ہے فورن آفیس کی جیت ہے دوسرا وہ بادشاہ یار کچھ نہ کچھ دے گئی جائے گا ہمارے حلات آپ کو پتہ ہی ہے میں کہنا نہیں چاہتا کیسے ہیں اوہ بادشاہ جب آئے گا کسی کے گھر پر آنا آئے گا تو کچھ دیکھ جائے گا بادشاہ یار خاندہ نہیں بادشاہ ٹھیک ہے تو ایک بات یہ ہے کہ اگر وہ نہ آئے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ تین مرتبہ کہہ رہا ہے تو اس فورن آفیس کی جیت ہو جائے گی وہ فورن آفیس اورے بھی آئی صاحب نے جڑا ساڑا ساڑا ساہب ہے نا شش کہہ رہنے کے کسی اتنا ایم بی ایس او تھے نہ آ جائے کانفرنس ہی چاہے بادشاہ جو مرضی پہ کرے اونا دا خیال ہے کہ امسائے ملک ٹور جائے تو میرا مطلب کسا ڈیڈیڈی نہ جیت اورے کو جیشن دا مزا نہیں آنا اب دوستی کا واسطہ ان کو دے رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے ہو کے چلے جائیں اب دونوں فورن آفیس کی آپس میں ٹھان گئی ہے اب جلیل عباس صاحب کا پتہ لگے گا کہ وہ کتنے کی تگڑے ڈیپلومنٹ ہیں کہ ایم بی ایس پاکستان آئے گا یا نہیں آئے گا اس میں اور لوگ بھی بہت سارے انوالب ہیں ان کو ملانے میں میں بھی سمجھتا ہوں میں بھی بطور پاکستانی دعا گوں کہ وہ پاکستان پہلے آئے تاکہ کچھ دے کے بھی جائیں گے ہماری فیس نیمنگ بھی کر کے جائیں وہ دنیا میں میسیج بھی جائے گا کہ ایم بی ایس جو ہے وہ پہلے پاکستان گیا ہے یہ بھی میسیج ہمارے لیے گوڈ جیسٹر کے طور پہ جائے گا اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اور دعا گوں کہ وہ پاکستان آئے اگر خدا نہ خواستہ وہ فوران آفیس جیت گیا اچھا پہلے جب بلاول تھے نا ہمارے وزیر خارجہ تو اس وزیر خارجہ سے ہمارا کوئی وہ نہیں تھا مقابلہ وہ بھی جلیل عباس کی طرح آئی سی ایس ان کو کہتے ہیں ہمارے سی ایس ایس کہتے ہیں آئی سی ایس کر کے فوران آفیس میں بھرتی ہوئے تھے وہ چین، امریکہ، انگلینڈ، اسٹیلیا میں سفارتکاری کر چکے تھے پھر انہوں نے الیکشن لڑا تھا ریٹائرمنٹ کے سیکٹری خارجہ ریٹائر ہوئے تھے پھر انہوں نے الیکشن لڑا تھا پھر وہ راجہ صبح کے میمبر منتخب ہوئے پھر وہ فوران آفیس بنے وہ بھی منجے ہوئے جو ہیں وہ سفارتکار ہیں، وزیر خارجہ ہیں اب ان کا مقابلہ ہے جلیل عباس صاحب سے اب دیکھتے یہ ہیں کہ کون کتنی سفارتکاری کرتا ہے اور کتنا کون کتنا ملک سے محبت کرتا ہے اور کتنی کوشش کرتا ہے جلیل عباس صاحب کو چاہیے کہ وہ دن رات ایک کر دیں وہ شمشاد اختر سائبہ کی طرح یا وزیر طوانائی کی طرح جو اس وقت دبائی جا کے بیٹھے میں ہیں پکنک پہ اور ادھر ملک میں بجلی کے والے سے برا حال ہے تو اس طرح کا جیسچر نہ دیں خلیل جارج کی طرح جیسچر نہ دیں جس نے جڑا مالا واقعے میں اتنا کچھ ہو گیا اور اس نے اقلیتوں کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا اس طرح کا جیسچر نہ دیں اب باقی وزیر جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کچھ نہیں کر رہے سرفراز بکتی ہیں جو کبھی کبھار کئی نظر آ رہے ہیں ہلکا پھلکا گورنمنٹ کے سپوکسمن بھی بنے ہوئے ہیں کہ کوئی ایونٹ بھی کر رہے ہیں کوئی بات بھی کر رہے ہیں کوئی اجلاس بھی کر رہے ہیں باقی وزیرہ تو میرا خل صرف پروٹوکال اور مرات انجوائے کر رہے ہیں اور یہی لکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں فیڈل منسٹر رہ چکے ہیں تاکہ ہمارا پروٹوکال رہے تو ناظرین آپ بھی دعا کیجئے گا اور اپنے کمنٹ سے بھی گا کیجئے گا کہ یہ جو میچ ہے اس کا کیا بنے گا اور دعا کیجئے گا جساں پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ کے درمیان آپ کرتے ہیں نا دعا اس طرح اس کے لیے بھی دعا کیجئے گا یہ بہت بڑا میچ ہے اپنے ہوس فیصل ادیس پرٹ کے اجازت دیجئے اللہ حافظ